ملکہ بیک آپ لوگوں کو پھر سے خوش آمدید ہم آج اسلامباد میں اپنے بھائی لیاقت بشیر کے گھر میں اور اب جو بیٹیاں ہیں وہ بھی یہاں پر بیٹی ہیں بیٹی ٹینہ ہے بیٹی راخل ہے اور چھوٹی بیٹی دیا ہے جو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بائبل مقدس کو اس چھوٹی ایج میں ابھی چھ سال کیا ہے اور بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ کتاب مقدس کو پڑھتی ہے اور یہ ایک بڑی ماں باپ کی طرف سے ایک بڑی صحبت ہے کیونکہ جو صحبت ہمیں ماں باپ سے ملتی ہے معاشرے میں بھی وہی ادا کرتے ہیں اس لیے میں نے کل چرچ پریئر میں بیٹی دیا کو جب سنا کہ وہاں پر اس نے زبور نمبر تائیس بغیر کتاب مقدس کو کھولے اس نے زبانی جب پڑھا تو یقین کریں کہ وہاں پر بڑی کلیسیا نے کلیپنگ کی اور اسے داد دی اور ہم سب نے اسے اپریشیئٹ کیا کہ یہ کیسی بات ہے کہ چھ سال کی بچی ہے اور کتاب مقدس کو پڑھتی ہے یاد کرتی ہے اس کا متعلیہ کرتی ہے اور سمجھنے کی کوشش کر دیا یہ سب کچھ جب ہمیں ماں باپ گائیڈ کرتے ہیں تو نپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی ماں دو تو میں تمہیں اچھا معاشرہ دوں گا جب ہمیں اچھی ماں ملیں گی تو ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے اپنے پروگرام میں اور ہمارے ساتھ بھائی بیٹی بشیر کی بڑی بیٹی ہے بیٹی راخل تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ بیٹے اپنے پیرنٹس کے مطلق بھائی لیاکل تو آلریڈی جتنا میں ملا ہوں میں ان میں گلا ملا ہوں باجی کے ساتھ تو مجھے تو بڑا اچھا ملا لیکن آپ تو ان کی بیٹی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کلیسیے کے ساتھ شیئر کریں سپیشلی ان کو بھی میسیج بھی دینا ہے لیکن اس سے پہلے آپ اپنے پیرنٹس کے مطلق شیئر کریں کہ کیسے کیسے ڈیڈی آپ کے اور ماما آپ کو گائیڈ کرتی ہیں آپ کی سٹیڈی میں رہنمائی کرتی ہیں آپ کے یونیورسٹی کالج آنے جانے میں آپ کی اپنے اپنے مطلق شیئر کریں آپ کے بیٹی کے ح sais اپنے پیرنٹس کے 원� اپنے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ مومی که ساتھ میں بھی 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 ہوتے ساتھ جب آپ کی اپنے پیرنٹس کے ساتھ اگر کسی کو بھی چھوڑنے ہوگا تو ابو کہتے ہیں کہ اللہ چھوڑ دیتا ہوں میں نے لیکن میں سمٹایم کہتے ہیں کہ چھوڑنے ہی آپ ان کے کوئی درائیور ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ تمہارے ابو بہت اچھے ہیں ہم بسی کی بھی فیس پی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ابو خود چھوڑ کر آتے ہیں اور خود لے کر جاتے ہیں اور امی میری ہے اکثر لڑکیاں جوتی ہیں گھر میں بناتے ہیں سارے کام خود کرتے ہیں لیکن ہمیں بنا بنا ناشتہ ملتے ہیں بس کر کے چلے جاتے ہیں آکر کھانا ہوتے ہیں اور بس پڑھنا ہوتے ہیں تو اگر آپ کے گھر کے پیرنٹس کیونکہ میں بھی یہی پڑھ رہی ہوں کہ اگر آپ کو ہوم انوائرمنٹ اچھا ہے تو آگے آپ کے بچے بھی اچھی فیلڈ میں جاتے ہیں ان کا فیوچر اچھا ہوتا ہے اور اگر آپ کے پیرنٹس ہی اچھے نہیں ان میں کانفلکٹس ہیں تو آگے آپ کا فیوچر بھی سپوائل ہوگا پریز اللہ لڑڈ کیسی خوبصورت بات ہے یہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں تو بچے بھی اپنے ماں باپ کا جب فخر کا باعث بندے ہیں تو یہ ہمارے لیے ہمارے سپیشل ہی جو باپ ہیں بیٹیاں جب ان کے لیے فخر کا باعث بندی ہیں تو باپ کا ساتھ فخر سے بلند ہوتا ہے ہاللیلویہ تو میرے ساتھ بیٹی ٹینہ ہے اب بیٹی ٹینہ سے پوچھیں گے کہ وہ اپنے پیرنٹس سے پیار کتنا کرتی ہے تو یہ تو اس کے الفاظ ہی بتائیں گے اور آپ لوگوں کو بھی یہ میسیج دے گی کہ اس کے پیرنٹس اس کے لیے کیا کرتے ہیں نیے سیم ہی ہے میرے بھی ہمیں ابو نے دونوں نے ملے بہت کیا جب سے سکول سٹارٹ کیا ہے اربان سے لے کے میں ایسی ایس پارٹ پر اگزام دے رہا ہوں ابو نے سکول میں چھوڑے کبھی ہم نے اکیلے نہیں گئے گاڑی میں لے کے جانا ہمیں گرمے چھوڑنا ہے میری فرنٹس ہیں وہ اکیلے جاتی ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ اکیلے بھی جائے کرو لیکن نہیں ہماری ابو نے کبھی نہیں کیا اور میں خدا کا شکر کرتے ہیں میں کچھے ابو ملیاں جو ہماری اتنی کیا کرتے ہیں لڑکی ہیں وہ اکیلے جا رہے ہوتے ہیں ان کے وازین کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی لیکن میں شکر بزاری کتنا نے ایک اچھا باپ اور اچھی ماں دیا ہے جس نے ہماری اچھی پرورش کیا ہے خدا کے کلام کے مطابق کیا ہے ہمارا میں نے خدا کیا ہے آپ کے بارے جو بے اچھا بات کرتے ہیں ہم مجھے ہیں ہم بہر بہترین کیا ہے ہر پیارنٹس پوری کرتے ہیں جتنی اپنے بچوں کے لئے ہیں ہم بھی چیز مانگتے ہیں وہ اس فیسلیٹی کو اب 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 پہلے اگری نہیں تھے کیونکہ کوئی ان کیونکہ ایک سوڈیوکیشن ہوتی ہے لیکن میں روزہ بھی رکھتی تھیں دعا بھی کرتی تھے انہیں کوئی بھی چیز میں نے دینی ہے اب 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 میں نے بھی انہوں نے روزی جانی ہے تو وہ وہ امان کے لئے ہیں کیونکہ انہیں ہم پہلے چیز کیا ہے اپنی ماما کی مطلعگ کیا ہے؟ ماما کی مطلعگ کیا ہے؟ ماما دعا کر باست کسی نہیں سکتا ہے تین بجے نہیں آئے تو وہ داندتی ہے کہ تین بجے کیوں نہیں آئے ہم لوگ فرمضان یا ساڑھے چار راتی ہوں ہم لوگ اپنی مطلعگ کیا ہے ہماری فیملی پریوتی ہے راخل بیٹے اور تینہ آپ نے بیٹے پیپا کے مطلعگ بڑی تعریفیں کی لیکن آپ نے اپنی ماما کے متعلق نہیں بتایا وہ ذرا دوبارہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ ویورز کو بتائیں تاکہ سپیشل یہ آپ لوگوں کا میسیج مدرز کے لیے ہے کیونکہ جو بچے اپنے ماباپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے آپ ان کو میسیج دینا ہے اور آپ کی ماما جو ہے آپ کا کیسے خیال رکھتی ہیں وہ صرف آپ کی سٹیڈی میں آپ کی ٹویشنز میں اور دیگر سارے معاملات میں کیسے آپ کا ساتھ دیتی ہیں ذرا ضرور شیئر کریں چونکہ میں کل سے یہاں پر موجود ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آپ کی صرف وہ جسمانی ماہ نہیں وہ آپ کی سپیرچول مدر بھی ہیں چونکہ وہ آپ کی اکارڈنگ ٹو بائبل آپ کو ٹیچ کرتی ہیں تو اس لیے آپ ضرور شیئر کریں میری مدر بہت اچھی ہے وہ ہر کو ہی کہتا ہے لیکن یہ نا اگر ہم شاید ہماری ایج ایسی ہے اگر کوئی ہمیں برا لگتا ہے تو ہم ڈائریکٹلی بول دیتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے لیکن امی ہمیں اکارڈنگ ٹو بائبل کہتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ دوسروں کو معاف کرو اس لیے اگر کوئی برا بھی کرتا ہے اس سے معاف کرو ایک دفع 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 میں مسترز کر رہی ہوں لیکن پھر بھی مجھے اب بھی اپنی امی سے بہت کچھ سیکھ رہی ہوں اور سیکھنے کو مل رہا ہے آمین جی بیٹی ٹی نا آپ کی باری آپ کو اپنی ماما کے مطلق ہے جب سے میں نے زندگی کا آغاز کیا ہے امی نے بہت زیادہ کیا کیا ہے ابو کرتے ہیں میں زیادہ ابو کے ساتھ ہے لڑکوں کا زیادہ باب کے ساتھ لڑکوں کا ہوتا ہے لیکن میرا امی کے ساتھ بہت پیار ہے امی مجھے اس لیے امی کے ایک بات ہے اچھے لگتا ہے امی نے ہماری پرلیش ہے وہ خدا اکلام کے مطابق کی ہے انہوں نے بچپن سے سکھایا سارے دوا کرنے کے بارے میں میں دو کلاس میں تھی اور تب سے امی نے مجھے میں بائبل کرنے ہی مجھ سے نہیں پڑھی جائے اور امی نے کہتے نہیں پڑھنی ہے بائبل اور ایک بھی مجھے لگا تھا لازلی کیونکہ خدا کا ٹو کلاس میں نے صحیح بائبل پڑھنا سیکھ لی تھی اور یہ سارے میری امی کی وجہ سے ہے اور آج ہم لوگ جو یہ خدا کی خدمت میں ہے میرے ابو ماری پوری فہملی سارے میری امی کی وجہ سے کیونکہ میری امی سے پہلے ماری خاندان میں اتنی عبادت نہیں تھی اب کوئی نہیں تھے کرتے میری دادو کبھی کبھا جاتی تھی عبادت کے لیے اور ابو بھی یہ سارے لوگ خدا سے دو تھے لیکن امی آئی تو اس کے بعد میری ابو نے ببت اسمہ لیا دادو نے سب ببت اسمہ لیا اور آج خدا کا شکر ہم لوگ ببت اسمہ لیا آمین آمین اب جو بچے اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ نہیں کرتے ان کو کیا میسیج دینا ہے باری باری دینا ہے جو بچے رسپیکٹ نہیں کرتے وہ ہمیشہ ڈھوکر کا باعث بنتے ہیں اگر آپ کیونکہ ہمیں یسول مسیح نے بھی حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو اور اگر ہم اسے ہمارا رول موڈل ہے اگر ہم اسے ہی فالو نہیں کرتے تو پھر ہمارا کیا فائدہ اور ماں باپ کی عزت نہ کرنے سے ہمیشہ مشکلوں میں گہرے رہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں پھر آپ کو خدا آپ کا فیوچر بھی اچھا کریں اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ان کے لئے ان کے لئے کیا مسیج ہے ایک تو ہمارا یہ حکم ہے ماں باپ کی عزت ہمارے فالعظم خدا کا حکم ہے اس میں تو ہمیں ضرور عمل کرنا چاہیے اور ہمیں جو ہمارے فیوچر میں آپ کافی ایسے آرے ہیں بچے جو پھرنٹس کی بلکل نہیں کرتے ہیں یہ سوشل میڈیا کو بہت زیادہ اس کی وجہ سے وہ پھرنٹس کی نہیں کرتے کیا اس حکم کے لوگ درجیاں اڑا رہتے ہیں ماں باپ کی ماں باپ کو کچھ خد سمجھا ہے نہیں ہم لوگ سارے اپنے اپنی اپنی انسان کو جھاڑتے رہتے ہیں لائف میں اپنے سجائشن اپتانے کبھی ماں باپ کی ضرورت ہی نہیں دیکھی مارے فیوچر میں میں یہ کہنا چونگے کر میں اس خدا کے حکم پر عمل کرنا چاہیے اگر ماں باپ کی دعائی نہیں مارے ساتھ تو زندگی میں کوئی نہ ہم لوگ کچھ بڑا انسان بن سکتے ہیں پیچھے ماں باپ کی دعائی جیل لیاقت بھائی بڑا اچھا لگا آپ کی فیملی کے ساتھ مجھے بڑی برکت ملی ہے بیٹیوں سے مل کر بیٹی راخل سے بیٹی ٹینہ سے بیٹی دیا سے یہ تو بہت اچھی بچی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ پیرنٹس کو گمیسی دیں بلکل میں ضرور کہوں گا بھائی میں ماں باپ کیلئے کہوں گا خاص کر باپ کیلئے کہ جیسے آپ نے میری بیٹیوں کی بھائی سنی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اسی طرح ہو جائیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں سکول کالچوں یونیوریسٹی تک یہ اپنی ڈیوٹی کرنے بقائج روپیہ پیسہ میرا ایک سکروڑ دفعہ یقین میں کرتا ہوں کہ یہ روپیہ پیسہ آپ کو انامیں ملے گا میں اپنے بچوں کی ڈیوٹی کرتا ہوں میں کوئی کام کی پرواہ نہیں کرتا میری ڈیل ہو کوئی بھی کام ہو مجھے دس لاکھ روپیہ پیسہ تو میں وہ کام نہیں کروں گا پہلے میرے بچے ہیں فرسٹ میرے بچے ہیں اور اس کے بعد روپیہ پیسہ تو میں سب کو کہوں گا ماں باپ جتنے بھی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ وہ ہی کریں جو آپ کا حق بنتا ہے جو ہمارے خدانے میں اس کھایا ہے کہ اپنے بچوں کی پروش کریں اور صحیح طریقے سے کریں تو آج کہل کے ماں باپ آپ دیکھتے ہیں وہ ماں کو کمیٹی ملتی ہے جلدی سے بیٹے کو موٹر سیکل لے دیتی ہے اور بیٹا موٹر سیکل لیتا ہے وہ اس کو ایک ویل پہ چلاتا ہے وہ ہی موٹر بائک لگتا ہے وہ ناف فرمان بچہ ہوتا ہے اس بچے کیسیڈنٹ ہوتا ہے ماں پھر روتی ہی ہیں میرے ساتھ خدا نے کیا کیا لیکن آپ یہ دیکھیں میری بہن آپ خدا کے ساتھ کیا کر رہی ہیں اور جب باپ کے پاس یا بیٹے کے پاس گاڑی خدا دیتا اسے جب گاڑی لیتے ہیں تو گاڑی میں وہ ایششت کی زندگی گزاریں گے یہاں اپنے خدا کا شکر ادا کر رہا ہاں سیڈیے گانے سنتے ہیں یہاں اپنی ماں بہن کو بٹھانے ہاں لڑتی ہیں بٹھاتے ہیں پھر وہ گاڑی کا ایسیڈنٹ ہوگا وہ گاڑی لگے گی میرے بھائی پھر آپ کو نقصان پہنچے گا آپ مریں گے پھر ان کا ماں باپ وہ بہن بھائی کہیں گے ہمارے ساتھ کیا ہوا خدا نے ہمارے ساتھ ازادتی کیا ہے لیکن آپ اپنے خدا کی طرف دیکھیں کہ ہم خدا کے ساتھ کتنا چلتے ہیں اور اپنے خدا کے ساتھ چلے اور اس کا شکر ادا کریں میرا خیال کہتا ہے کہ آپ کو کبھی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش نہیں آئے گا خدا آپ کو بچائے گا کوئی مشکل مصیبت آئے گا اس سے نکالے گا خدا میرے ساتھ میری جندگی موضوع میں بری ہویا جو میری آمین جیسس رجی اب آپ کیا محسی دینا چاہتے ہیں مدرس کو اور پیرنٹس کو سپیشلی میں پیرنٹس کو یہی محسی دوں گی کہ فرسٹ درجہ اپنے خدا کو دے آمین پہلا درجہ اپنے خدا کو دے جب آپ دعا میں اپنے بچوں کو خداوند کے رول قدس میں چھپاتے ہیں اپنے گھر کو کاروبار کو جہاں بھی جاتے ہیں تو خداوند آپ کی مدد کرتا ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ساری ماہیں ساری ماہیں چاہتی ہمارے بچے اچھے ہوں اچھے بنیں مثلا بزنسمن بنیں اچھی جوب ملیں ان کو لیکن سب سے پہلے یہ سب کچھ ملتا ہے خداوند کے نام سے اگر اب خداوند ہمارے اسرائیل کی ماہیں تھی تو وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے جب بچے کو یعنی کہ پرائیمنٹ ماہ ہوتی تھی تو وہ خداوند کی طرف زیادت بچوں دیتی تھی دعائیں کرتی تھی اور بچہ وہ سب چیز رسیب کر رہا ہوتا ہے بچے کو دودھ پلانے کے دران بھی وہ اپنی شریعت اس کے کانوں میں بولتی رہتی تھی اور موسیٰ نے ایسے ہی قوم کو نہیں بچایا اس کی ماہ کیا کرتی تھی بے شک وہ آیا بن کے اپنے بچے کو پال رہی تھی ہاں ساری سٹوری کو سب ہی جانتے ہیں تو وہ اس کے کان میں شریعت کی باتوں کو دھورتی رہتی تھی دودھ پلانے کے دران اسی طرح ماں کو چاہیے آنے والی نسلوں میں بھی جو بیٹیاں ہیں کل کمائیں بھی ہوں گی ان کو بھی چاہیے کہ وہ جب خدا مند کو برکت دیتا ہے تو خدا مند کی شکر گزاری میں ٹھہر جائے اپنی اس برکت کو خدا مند کیلئے وقت فگار دیں اور اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت اپنے خدا مند میں کریں اور خدا مند اولاد ایک ہے بہت اچھی برکت ہے خدا مند ہر کسی کو اطا کریں اور میں چاہتی ہوں کہ جب خدا مند میں آپ بچوں کی تربیت کریں گے تو کسی بھی طرح کے نفع نقصان کو آپ کا خوف نہیں ہوگا پریز ڈالورڈ پریز ڈالورڈ میرے عزیزو جیسا کہ آج آپ نے ساری گواہیوں کو سنا بچوں کی لائف سٹائل کو سنا دیکھا اور میرا ایمان ہے کہ آپ سبوں نے برکت پائی ہے آپ بائی بشیر کی فیملی کو بہن رزیہ لیاقت کی فیملی کو اور بیٹیوں کی لائف کو اپنی ساری سٹیڈی کو اپنی دعاں بھی یاد رکھیے گا بلیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئی فیملی کے ساتھ اور ایک چیز میں بھائی سوری کہ میں جوان فیملی میں رہی ہوں آپ نے ساس سوسر کے ساتھ اکثر مصنان رہتی ہیں بیٹیوں کی جب شادی ہوتی ہیں تو میں ابھی تاک اپنے ساس سوسر کے ساتھ ہی رہ رہی ہوں ہم ایک اٹھے ہیں تو کوئی بات نہیں ہم اپنا ماں باپ چھوڑ دے ہیں تو وہ ماں باپ ہوتے ہیں ماں باپ ہمارا وہ نہیں رہتا پھر وہ دوسری آنے والیوں کا ہوتا ہے اس لئے میں یہ بھی میسیج دینا چاہوں گی بہنوں کو خاص کر اور والدین کو بھی کہ وہ بہنوں کو اپنی بیٹیاں سمجھیں اور میرے ساس سوسر میرے بائی بہن یعنی کہ نندے اور ساس کا لفظ مجھے بہت برا لگتا ہے یقین مانے میں کہتا ہوں کہ یہ بہن بھائی ہوتے ہیں یہ ماں باپ ہوتے ہیں اور میرے بچوں کو پتا ہے کہ میں اپنے یعنی کہ سوسرالیوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی ہوں بہت زیادہ پیار کرتی ہوں جہاں بھی جاؤں جب تک یہ سب میرے ساتھ نہ ہو جہاں سیر کے لئے بھی جانا ہو تو سب کو ساتھ لے کے جاتے ہیں آمین 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 تو محبت سے رہیں پیار سے رہیں کیونکہ یہ ہی خدا ہے آمین گوڈ بلیس یو آل میرا ایمان ہے آپ سب لو نے برکت پائی اور بھائی لیاقت بشیر کی لائف اور بہن رضیہ لیاقت کی لائف اور ان ساری جو تربیت ہے ان کی جو لائف سٹائل ہے بیٹیوں کا جو سٹیڈی کر رہی ہیں میرا ایمان ہے کہ آپ ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں گے اور سپیشل ان سے سیکھیں کہ یہ کیسے اپنے بچوں کی اور اپنی لائف کو خدا کے تابعہ کیے ہوئے ہیں گوڈ بلیس یو آل ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ تینکیو سو مچ گوڈ بلیس یو ملیں گے بلیس یو اپنی گے ملیں گے بلیس یو اپنی گے بلیس یو اپنی دید کریں پروگرام کے ساتھ کچیں گے